1989 1989 میں افغانستان سے سوویت فوج کے انخلاق بعد سے نجیب اللہ کی اقتدار پر گریفت کمزور ہوتی جارہی تھی کئی برسوں سے تقریباً پندرہ مختلف مجاہدین تنظیم میں قابل کی طرف گامزن تھی اور ان سب کا مقصد ایک ہی تھا یعنی نجیب اللہ کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے وہ نجیب اللہ کو نہ صرف سوویت یونین کی کٹ پتلی بلکہ ایک ایسا کیمنویسک سمجھتے تھے جو خدا پاری یقین ہی رکھتا تھا مگر ایک مکمل مذہبی مسلمان ملک کا حکمران تھا سترہ اپریل 1992 تاگی نجیب اللہ اپنے ہی ملک یعنی افغانستان میں تنہا ہو چکے تھے دو ہفتے قبل ان کی اہلیاں اور بیٹیاں انڈیا جا چکی تھی اس دن وہ افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندے ہینن سیون کے ساتھ ایک خفیہ پرواز میں انڈیا جانا چاہتے تھے انڈیا کے سابق سفارتکار اہم کے بھدر کمار نے اخبار دا ہندو کے پندرہ مئی دو ہزار گیارہ کے شمارے میں اپنے مضمون منموہن سنگھ تک پہنچنے والی افغان پالیسی میں لکھا کہ ہینن سیون نے انڈیا سے نجیب اللہ کو سیاسی پناہ فراہم کرنے کی درخواست کرنے سے پہلے پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے یہی درخواست کی نواز شریف کو اس بارے میں اعتماد میں لیا گیا تھا ایک گھنٹے میں ہی انڈیا وزیراعظم نرس مہاراوں نے بھی یہ پیغام دے دیا کہ انڈیا نجیب اللہ کا بطور سرکاری مہمان استقبال کرنے کے لیے تیار ہے یوں تین کاروں کے کافلے میں نجیب اللہ قابل ائرپورٹ کا رخ کرنے میں حق بجانب تھے اور انہوں نے رخ کر بھی لیا اقوان متعدہ کے ایک اور اعتدار فلیپ کورون اپنی کتاب دوم دین افغانستان اے یو این آفیسرز میمورائز آف دا فال آف قابل این نجیب اللہ فیلڈ اسکیب میں اس دن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سترہ اپرل انیس سو بنوے کو میں آدھی رات کو نجیب اللہ کی رہائشگاہ پر پہنچا نجیب نے گہرے خاکستری رنگ کا سوٹ پینا ہوا تھا ان کے ہمراہ ان کے چیف آف سٹاف جنرل تخیبی تھے جن کے ساتھ ان کی اہلیہ اور تین بچے بھی موجود تھے نجیب کے ساتھ ان کے بھائی محافظ اور ایک نوکر بھی تھے اس ٹیم میں مجموعی طور پر نو افراد تھے جن میں نجیب بھی شامل تھے رات پہنے دو بجے ہم نے سارا سامان تین کاروں میں بھرا میہ قوام اعتداء کے انتظامی افسر دین کوئی رکھے ساتھ آگے والی کار کی نشیست پر بیٹھ گیا نجیب اللہ کا محافظ اور نوکر پچھلی سیٹ پر کلاشن کوف لیے بیٹھے تھے نجیب اور ان کے بھائی درمیانی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر تھے تیسری ٹویٹا منی بس میں جنرل توخی اور ان کا کنبا بیٹھا ہوا تھا ہمیں اندر انی سیکیورٹی کے وزیر نے ایک اور وڈ دیا جس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے متعدد چوکیوں کو عبور کیا جب ہم آخری چوکی پر پہنچے تو اب وہاں موجود سیکیورٹی ایلکا نے جو کوڑ وڈ چل رہا تھا اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا دین نے کئی بار کوڑ وڈ دورایا لیکن فوجیوں نے ہماری گاڑی کو آگے نہیں جانے دیا اچانے کوئی رکھ نے دیکھا کہ ان فوجیوں نے دوسری وردی پہن رکھی ہے کوئی رکھ اور کرون نے اس سے اندازہ لگایا کہ اب درشی دوستم کے ساتھی رات و رات ہوائی اڈے پر قابض ہو چکے ہیں نجیب کا محافظ بھی اپنے کلاس شنکوف کے ساتھ اترا اور وہاں موجود فوجیوں سے بحث شروع کرتی اسی دوران کار کے ڈرائیور انہی نے ہوائی اڈے پر ہینن سے رابطہ کیا جو رنوے پر اقوام مطیدہ کے تیارے میں بیٹھے نجیب کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ وہاں موجود فوجیوں نے تیاروں کے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے انہوں نے اپنے ہوائی جہاز کو اندر سے مکفل کر لیا ہے تاکہ وہ جہاز میں سوار نہ ہو سکیں فلپ کرون بتاتے ہیں کہ پھر نجیب نے گاڑی کے اندر سے فوجیوں پر چیخنا شروع کر دیا ان کی آواز بلند تھی لیکن ان کے سارجن نے جواب دیا اگر انہوں نے آگے جانے کی اجازت دے بھی دی جاتی ہے تو پورا عملہ ہوائی اڈے پر مارا جائے گا کیونکہ دوستم کے سپاہی کسی کو ہوائی اڈے میں داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں اور نہ باہر جانے کی چاند منٹ تک اپنی بات سمجھانے کی ناکام کوششوں کے بعد نجیب اللہ نے ہی گاڑیاں واپس موڑنے کا فیصلہ کیا ڈرائیور نے انہوں سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کو آپ کی رہائش کا لے چلے نجیب نے چیخ کر کہا نہیں ہم اقوام متحدہ کے آہاتے میں جائیں گے ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنے گھر واپس جاتے ہیں تو جن لوگوں نے انہیں قابل ائرپورٹ پر جانے نہیں دیا وہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے رات کے دو بجے کاروں کا کافلہ اقوام متحدہ کے صدر دفتر کی طرف روانہ ہو گیا دریہ سنانہ صرف دوستمبل کے ان کی جماعت کے لوگوں نے بھی ان سے چھٹکارہ پانے کی کوشش شروع کر دی تھی نیو جارٹ ٹائم نے اٹھارہ اپرل انیس سو بانمے کے اپنے شمارے میں لکھا تھا نجیب کے وزیر خارجہ عبدالوکیل اور ان کے آرمی چیف جنرل محمد نبی عظیمی اپنے سیاسی دفاع کے لیے نجیب کو مجاہدین فوجیوں کو بطور توفہ دینا چاہتے تھے عبدالوکیل نے ریڈیو قابل پر ایک پیغام نشر کیا اور اعلان کیا کہ فوج نے نجیب کے ملک سے فرار ہونے کی کوششیں ناکام بنا دی ہیں چند گھنٹوں میں نجیب اللہ عبدالوکیل کے لیے ایک قابل نفرت آمر بن چکے تھے سیون شروع سے ہی نجیب کو ان حالات سے بچانا چاہتے تھے نجیب کے اقوام مجددہ کے ہنڈلرز نے تقریباً تین بچ کر بیس منٹ پر انڈین سفیر ستیش نم بی آر کو اطلاع دی کہ نجیب کو دوستم کے فوجیوں نے روک لیا ہے نم بی آر چار بچ کر پینتیس منٹ پر اقوام مجددہ کے دفتر پہنچے ہیں عوض نجیب اللہ سے ملنے والے وہ پہلے غیر ملکی تھے بعد میں نم بی آر نے خود ایک انٹرویو میں اطراف کیا کہ انڈیا اور اقوام مجددہ نجیب کو بچانے کے اس منصوبے کے بارے میں اتنے پور اعتماد تھے کہ انہوں نے کسی بھی متبادل منصوبے پر سوچا ہی نہیں تھا پھر جب اقوام مجددہ کے عوضہ داروں نے اسرار کیا تو نم بی آر نجیب اللہ کو انڈین سفارت خانے میں پناہ دینے پر راضی ہو گئے مگر شرط رکھی کہ اس کے لیے درخواست اقوام مجددہ کی جانب سے کی جائے عوی ناش پلی وال اپنی کتاب میرے دشمن کے دشمن میں لکھتے ہیں کہ نم بی آر نے ہم سے دہلی ریڈیو کا استعمال کرتے ہوئے رابطہ کیا اور تازہ ترین پیشرف سے آگاہ کیا اور انڈین سفارت خانے میں نجیب کو سیاسی پناہ دینے کے لیے حکومت سے اجازت مانگی انڈیا کے لیے دہلی میں نجیب کے اہل خانہ کو پناہ دینا اور ان کی دیکھ بھال ایک چیز تھی لیکن نجیب کو خود اپنے سفارت خانے میں رکھنا ایک اور بات تھی پانچ بج کر پندرہ منٹ پر حکومت ہند نے نجیب کو ہندوستانی سفارت خانے کو سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دیا نم بی آر نے دلیل دی کہ نجیب اقوام مجددہ کے دفتر میں زیادہ محفوظ رہیں گے اگر ہم انہیں انڈین سفارت خانے میں پناہ دیتے تو ہر طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے اور نجیب کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا انڈیا کو تشویش لاکھ تھی کہ جب قابل کے عوام کو معلوم ہوگا کہ نجیب اللہ انڈین سفارت خانے میں چھپے ہوئے ہیں تو وہ وہاں مقیم ہندوستانی نجات افراد کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے اس وقت سفارت خانے کے عملے سمیت چند سو انڈینز قابل میں قیام پذیر تھے اسی دوران جینڈ ڈکٹس کو جو انیس سو اکانوے سے انیس سو چورانوے تاک انڈیا کے سیکٹری خارج رہے یہ خدشہ بھی تھا کہ نجیب کو پناہ دینے سے انڈیا کے لیے سیاسی طور پر صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی بائیس اپرل انیس سو بانوے کو اقوام مطیدہ کے سیکٹری بطروس غالی اچانک انڈیا پہنچے اس دورے کا واحد مقصد وزیراعظم نرس مہاراو کو تیار کرنا تھا اور نجیب کو قابل سے نکال کر انڈیا میں سیاسی پناہ دلوانا تھا چھے دن کی مشاورت کے بعد وزیر داخلہ شنکر راو چاون نے اعلان کیا کہ اگر نجیب اللہ چاہیں تو انڈیا انہیں پناہ دے سکتا ہے چاون کے بیان سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ انڈیا اس معاملے میں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے جب اس بارے میں پارلیمنٹ میں پوچھا گیا تو وزیر مملکت برائے امور خارجہ ایڈورڈ فیلرو نے کہا کہ یہ ایک فرضی سوال ہے کیونکہ انہیں نجیب اللہ کی جانب سے اس بارے میں کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی جب ارکان پارلیمنٹ نے اسرار کیا کہ اگر ایسی کوئی درخواست آ جاتی ہے تو حکومت کا رویہ کیا ہوگا تو نرس مہارہ اور فلرو دونوں نے اس سوال کو نظر انداز کر دیا اویناش پلیوال اپنی کتاب میرے دشمنوں کا دشمن میں لکھتے ہیں انڈیا نے نجیب اللہ کو فضائی یا کسی اور راستے سے قابل سے باہر نکالے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی جبکہ بطروس غالی سے کہا گیا کہ انڈیا اپنا تیارہ قابل بھیجے گا کہا گیا کہ یہ تیارہ تیار ہے اگر اقوام موطیدہ کی طرف سے ایسی کوئی درخواست موصول ہوتی ہے لیکن یہ درخواست کرنے سے پہلے اقوام موطیدہ کو اس معاملے پر پاکستان اور مجاہدین سے اتفاق رائے کرنا چاہیے دیلی میں نجیب اللہ کے کنبے کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ انڈیا نے نجیب اللہ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا بعد میں راہ کے ایک سینئر او دیدہ نے نام نازاہر کرنے کی شرط پر کہا کیبی ناش کو بتایا ڈکٹش اور ان کے ساتھیوں کو نجیب اللہ کو نہ بچانے پر ہمیشہ افسوس رہا ہم نے نجیب اللہ کو یقینی طور پر جہاد بھیجا اگر ہمارے پاس جہاز انہیں جانے دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہم نے دنیا میں شور کیا کہ ہم نجیب کو باہر نکال رہے ہیں لیکن ہم نے اس بارے میں مرکزی کردار رشید دوستم سے بات نہیں کی انیس سو چورانوے میں سچن ایم کے بھدر کمار پاکستان افغانستان اور ایران ڈیسک سے قابل گئے انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ قابل میں انڈین سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں اور احمد شاہ مسعود سے نجیب اللہ کو انڈیا جانے کی اجازت دینے کی درخواست کریں لیکن احمد شاہ مسعود نے بھدر کمار کی اس درخواست کو یہ کہتے ہوئے قبول نہیں کیا کہ یہ مجاہدین کے دیگر آنماوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا پاکستان کی نجیب کو پناہ دینے کی پیشکش سترہ اپرل کو جب نجیب اللہ کو انڈیا جانے سے روکا گیا تو پاکستان نے انہیں اپنے سفارت خانہ میں سیاسی پناہ کی پاکستان اور ایران کے نمائندے اس پر تبادرہ خیال کے لیے اقوام مطیدہ کے دفتر پہنچے ہینن انہوں نے نجیب کے سامنے لے گئے فلبکورون اپنی کتاب ڈومڈ این افغانستان میں لکھتے ہیں کہ نجیب اللہ ایران کے نمائندے پر چیخنے لگے ایک وقت تو میں نے محسوس کیا کہ نجیب ایرانی نمائندے کو اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دے گیا اس نے ان دونوں سے کہا مجھے تم پر قطعی اعتبار نہیں میں تم دونوں کو بچانے کی بجائے مرنے کو ترجیح دوں گا دوم مجھے یقین نہیں ہے کہ تم بھی میری حفاظت کا نا چاہتے ہو طالبان نے نجیب اللہ کو مار ڈالا اور اس کی لاش کو کھمبے پر لٹکا دیا نجیب اللہ اگلے ساڑھے چار سال اقوام مطیدہ کے دفتر میں رہے ستائیس تمر انیس سو چھانوے کو نجیب اللہ یو این آفس میں واقعہ اپنے کمرے میں قاتلوں کی آواز واضح طور پر سن سکتے تھے قابل پار طالبان کی فتح کے دوران گولوں اور رکٹوں کی آواز پھانسی دینے والے کے آگے بڑھنے کے قدموں کی طرح تھی پھر طالبان فوجیوں کے پندرہ ٹرک اقوام مطیدہ کے دفتر کے باہر آ کر رکے ہارٹ ٹرک میں آٹھ سے دس سپاہی تھے صبح تین بجے نجیب اللہ کو معلوم ہوا کہ اقوام مطیدہ کے دفتر کے باہر مدد کا مطالبہ کیا لیکن وہاں سے جواب میں صرف خاموشی ملی مشہور صحافی ڈین جانسن نے اپریل انیس سوستانوے میں اسکوائر میگزین میں نجیب اللہ کے آخری دن کے عنوان سے لکھا مختصر عرصے میں طالبان جنگجو اقوام مطیدہ کے دفتر میں گھس گئے ایک جنگجو نے نوکر سے پوچھا نجیب اللہ کہاں ہے اس نے کچھ بہانہ بنانے کی کوشش کی لیکن مکان میں داخل ہو کار امارت کی تلاشی لینے لگا چاندی منٹوں میں اسے نجیب اپنے بھائی شاہ پور یوسف زیب محافظ جعفر اور سیکٹی تخی کے ساتھ مل گیا وہ نجیب اللہ کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر لیا نجیب کو بری طرح مارا پیٹا گیا اس کے آزا کارٹ ڈالے گئے اور پھر سار میں گولی مار دی گئی پہلے ان کی لاش کو کرین پر لٹکایا گیا اور پھر اسے محل کے قریب ایک خمبے سے لٹکا دیا گیا نجیب کے مردہ جسم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ان کے موں میں سگرٹ زبردہ سیٹھونسی گئی تھی جبکہ جیم میں کٹے پھٹے کرنسی نور دکھائی دے رہے تھے تالبان کو نجیب سے اس ساتھ تک نفرت تھی کہ انہوں نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی نجیب اور ان کے بھائی کی لاشوں کو پھر ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے لاش کو صوبہ پکتیا کے شہر گردیز منتقل کیا جہاں احمد زہی قبیلے کے لوگوں نے اسے دفن کر دیا افغانستان میں اب بھی بہت سے لوگوں کو جو نجیب کی اہلیہ فتانہ اور بیٹیوں کو پناہ دینے پر انڈیا کے شکرگزار ہیں لیکن انہیں یہ بھی شکایت ہے کہ نئے دوست بناتے ہوئے انڈیا نے اپنے پرانے دوست کا ساتھ نہیں دیا اور وہ بھی اس وقت جب اسے اس ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی موسیقی